معاشر کی خرابیوں میں سے جھوٹی قسم اٹھانا قرآن کی قسم اٹھانا کسی کی جان کی قسم اٹھانا نبی کے نام کی قسم اٹھانا اور جھوٹی گواہیاں دینا اور قسم کا پھر کفارہ کیا ہے اور اگر بیوی کو ماں بہن کہہ دیا ارادہ طلاق کا نہیں اس کا کفارہ کیا ہے یہ ساری تفصیل میں پچھلے جمعت المبارک اور اس سے پچھلے جمعت المبارک تقریباً تین جمعت المبارک یہ ساری تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کن صورتوں میں طلاق ہوتی ہے کن صورتوں میں طلاق نہیں ہوتی یہ بھی تفصیل میں نے پچھلے جمعت المبارک عرض کی تھی یہ تمام خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب خود منصف ظالم بن جائے پنچائت کا بڑا ظالم بن جائے گھر کا سربراہ ظالم بن جائے دکاندار ظالم بن جائے امام خطیب ظالم بن جائے اور پھر اس ظلم کی تو انتہا ہوتی ہے کہ جو وقت کا حکمران خود ظالم بن جائے جب انصاف کا جنازہ اٹھ جائے انصاف صرف برادری کو دیکھ کر کیا جائے خاندان کو دیکھ کر کیا جائے اپنے پرائے کو دیکھ کر کیا جائے تو یاد رکھنا وہاں ظلم عام ہو جاتا ہے ارے اس انصاف کا کیا کہنا کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب کائنات و رحمت العالمین پیغمبر ہو اور وہ اپنے صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہوں کہ صحابہ اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ وہ بے انصاف ہی کی ہو آج مجم محمد سے بدلہ لے لو قیامت کے دن نہ سوال کرنا اب اس باس کے اندازہ لگا لو کہ جو آقا خود فرما رہے ہو جو ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہو وہ نبی ہو کر نبیوں کا نبی ہو کر نبیوں کا امام ہو کر آقا ہو کر اپنے غلاموں سے پوچھ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلمتی ہے بتا اور جس معاشرے میں انصاف رو رہا ہو جس معاشرے میں انصاف سسکیاں بھر رہا ہو جس ملک میں انصاف چیخو پکار کر رہا ہو وہاں تو یہ سمجھے کہ امن پیدا ہو جائے امن ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمعین کا مزاج تھا ان کی طبیعت ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ نبی کی سنت کیا ہے پیغمبر کی صیرت کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنے آقا کو دیکھنا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابدادے ہیں ابھی انہوں نے اس وقت کی بات ارز کرنے لگا ہوں جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑا کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے ابو جان فلاں جنگ میں تم میں مسلمان نہیں تھا عام میرے سامنے آئے تھے تلوار نیام سے باہر تھی تلوار میرے ہاتھ میں تھی تو میرے سامنے تھا میں نے تجھے دیکھ لیا لیکن تلوار اس لیلی چلائی کہ یار میرا باپ ہے پھر ارز کر رہا ہوں اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا کہ ابو جان میرے سامنے آئے تھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے اگر مجھے پتا چل جاتا میں تجھے دیکھ لیتا رب کعبہ کی قسم صدیق اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے اس لیے کہ یہ جنگ میری نہیں میرے خاندان کی نہیں میری برادری کی نہیں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموس پہ میرے سامنے آ جاتا مجھے پتا چل جاتا صدیق کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ چھوڑتا اس لیے کہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے جہاں نبی کی ذات کی بات آ جائے نبی کی ذات اقدس کی بات آ جائے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت نموس کی بات آ جائے سارا جہان نبی کی بات پر قربان کر دیا جائے رب کعبہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا میں کبھی نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے میں کبھی نہ دیکھتا میرے جسم کا ٹکڑا ہے میں نہ دیکھتا تو میری اولاد ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا سب سے پہلے یہ دیکھا ہے نبی کا فرمان کیا ہے